برمودہ تکون یا شیطانی سمندر ایک ایسے موضوع ہے جو آپ لوگ مختلف انداز میں سنیں گے جس میں خوفناک داستانے اور تاریخی واقعات وغیرہ شامل ہے آخر اس شیطانی سمندر کی حقیقت کیا ہے اور ایک مسلمان کو اس مسئلے کو کس روشنی میں دیکھنا چاہیے اور جو کچھ دنیا کے سامنے اس علاقے کے بار میں بتایا جاتا رہا ہے کیا یہ سب حقیقت ہے اگر حقیقت ہے تو پھر اس برمودہ تکون کے اندر ایسا کیا ہے جو آج تک ہزاروں افراد کو نگل چکا سینگلو جہاز اس علاقے میں غائب ہو گئے جس کا آج تک پتہ نہ چل سکا کیا دجال کے ساتھ اس علاقے کا کوئی تعلق ہے یا دجال اس علاقے میں موجود ہے جس میں بڑے بڑے جہازوں کا پرسکون سمندر میں بغیر کسی خرابی یا حادثے کے اچانک غائب ہو جانا کبھی مسافروں کا بچ جانا اور جہاز کا غوا کیا جانا اور یا کبھی جہازوں کا صحیح حالت میں بچ جانا اور مسافروں کا اغوا کر لیا جانا فضا میں ارتے ہوئے جہازوں کا دیکھتے ہی دیکھتے کہیں گم ہو جانا یہ سب ایسے واقعات ہیں جن کی وضاحت آج تک دل کو مطمئن نہیں کر سکی ان کا غائب ہونا اس قدر تیز ہوتا ہے کہ تیارے کے پالٹ یا جہاز کے کپتان کو امرجنسی پیغام بیشنے کی محلد بھی نہیں مل پاتی اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غائب ہونے والے تیاروں جہازوں اور مسافروں کا کبھی کوئی نام و نشان بھی نہیں مل سکا اکثر لوگ اس بات پر متفق ہے کہ برمودہ تکون یا شیطانی سمندر میں ایسی پرسرار کشش ہے جو ہماری اس کشش سے مختلف ہے بعض مسلم محققین کا خیال ہے کہ برمودہ تکون کے اندر دجال نے خفیہ پناہ گاہے بنائے ہوئی ہے جہاں سے وہ دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے برمودہ تکون بحرک یا نوست کے کل تین سو جزیروں پر مشتمل ایک علاقہ ہے جن میں اکثر غیر آباد ہے صرف چند جزیروں پر انسان آباد ہے اور وہ بھی بہت کم تعداد میں جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اس کو برمودہ کہتے ہیں اس تکون کا کل رقبہ گیارہ لاکھ چالیس ہزار مربع کلومیٹر ہے اس کا شمالی سرہ جزائر برمودہ جنوبی مشرق کی سرہ پروٹو ریکو اور جنوبی مغربی سرہ امریکہ کے شہر میامی فلوریڈا میں ملتا ہے یعنی اس کا تکونی شکل امریکہ کے شہر میامی فلوریڈا میں بنتا ہے اور فلوریڈا کے معنی ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے یعنی وہ خدا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے برمودہ تکون میں غائب ہونے والے مشہور جہاز اور تیارے جس میں پانچ دسمبر 1945 کو پانچ امریکی بمبار تیارے ایک ساتھ برمودہ کی فضائیوں میں غائب ہو گئے 22 اکتوبر 1944 کو ملک کیوبا کا ریٹ پیکن نامی جہاز غائب ہوا جو کچھ عرصہ بعد فلوریڈا کے ساحل کے قریب مسافروں کے بغیر ملا جولائی 1947 کو امریکی فضائیہ کا سی چوون برمودہ کی فضائیوں میں ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گیا اور ایسی درجن اور تیارے اور بحری جہازے اب تک غائب ہو چکے ہیں برمودہ تکون کے بارے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جو ایسی بڑی طاقتوں کا مالک ہے اگر احادیث نبی میں ان کا تجزیہ کیا جائے تو ایک مسلمان کا حسین فوراً اس فتنہ عظیم کی طرف جانا چاہے گا جو تاریخ انسان کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرائیا ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو ڈرائیا کرتے تھے اور یہ فتنہ دجال ہے جس کو یاد کر کے صحابہ کرام رونے لگتے تھے فرمایا کہ دجال سمندر کے بیچ و بیچ کسی ویرانے میں ہے اور زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے ایک حدیث سے روایت ہے کہ بے شک وہ دجال اس راستے سے نکلے گا جو عراق اور شام کے درمیان ہے سو وہ دائے بائے ہر طرف فساد پیلائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندوں تم ثابت قدم رہنا پہلے وہ یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حلانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پھر وہ اور دعوے کرے گا یہاں تک کہ وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے دوستو حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد دجال زنجیروں سے ازاد ہو چکا ہے صرف اسے خروج کا انتظار ہے اور برمودہ تکون جشہ شیطانی سمندر کہا جاتا ہے ان میرا نما ہونے والے واقعات کے پیچھے دجال کا ہاتھ ہے یا دجال برمودہ تکون میں رہتا ہے اس بات کا حقیقی علم صرف خدا کے پاس ہے ہم انسان حالات اور واقعات پر صرف غور اور تجزیہ کر سکتے ہیں